اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو زیبرا فنچ کی گرمیوں میں ڈائیٹ سوف فوڈ پہ ہے تو آج ہم بات کریں گے گرمیوں میں فنچز کو کون کون سا سوف فوڈ دینا چاہیے اور کس رہاں دینا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے درہاست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کریں گے جو ڈائیٹ ہم سردیوں میں استعمال کروا رہے تھے اپنے فنچز کو وہ سب ہم نے بند کر دینی ہے جیسے کہ ہم سردیوں میں فنچز کو انڈا، پالک، میتھی اور لالکنگنی دے رہے تھے اب ان سب چیزوں کو استعمال نہیں کروانا کیونکہ گرمی اپنے اروج پہ ہے اور گرمی نے آگے بھڑنا ہے اس لئے ہمیں اب گرم چیزوں کو بند کر دینا ہے اور ان سب کی جگہ سوفٹ فوڈ، گرین فوڈ دینا ہے گرین فوڈ آپ کے برز کو اس گرمی کے موسم میں تھنڈا رکھے گا اور گرمی کے موسم میں فنچز کو سروائب کرنے میں مدد کرے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گرین فوڈ کی تو پہلا گرین فوڈ ہے کھیرہ کھیرے میں بہت زیادہ مقدار میں پانی پایا جاتا ہے کھیرے کو آپ نے کرش کر کے دینا ہے اور اس طرح دینے سے آپ کی فنچز بہ آسانی اسے کھا لیں گی اور گرمی میں کھیرہ پرندوں کو ڈی ہائیڈریشن سے بھی پروٹیک کرتا ہے اور اب بات کرتے ہیں دوسرے گرین فوڈ کی تو وہ ہے سلات کے پتے فنچز ان کو بہت شوق سے کھاتی ہیں سلات کے پتوں کو آپ نے پہلے بہت اچھی طرح دھو لینا ہے اور دھو لینے کے بعد آپ نے ان کو چوب کر لینا ہے فنچز ان سلات کے پتوں کو بہت شوق سے کھاتی ہیں آپ نے ہفتے میں ایک بار سے زیادہ بھی ان کو دے سکتے ہیں اتنے وائٹامین اے پایا جاتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں تیسرے گرین فوڈ کی تو وہ ہے دھنیا فنچز دھنیے کو بہت شوق سے کھاتی ہیں یہ فنچز کے ڈائجیسٹک سسٹرم کو بہت اچھا رکھتا ہے اور دھنیے میں کافی مقدار میں وائٹامین اے بھی پایا جاتا ہے دھنیے میں وائٹامین اے ہونے کی صورت میں ہمارے برڈ صحت مند رہتے ہیں اس کے علاوہ دھنیے میں وائٹامین بھی کمپلیکس بھی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکین کافی ہیلدی رکھتی ہے جس وجہ سے ان کے پر کافی اچھے اور چمکدار نظر آتے ہیں اس کے علاوہ دھنیے میں وائٹامین اے بھی پایا جاتا ہے وائٹامین اے فنچز کی بریڈنگ کے لیے بہت اہم ہے اگر فنچز میں وائٹامین اے کی کمی ہو جائے تو بریڈنگ کم ہو جاتی ہے اور اب بات کرتے ہیں نیکس گرین فوڈ کی تو وہ ہے لوکی یہ بھی گرمی میں فینچ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے آپ نے لوکی کو بھی قدو کش کر کے دینا ہے کرش کی ہوئی سبزی فینچز بہت شوق سے کھاتی ہیں اور دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ جو گرین فوڈ گرمیوں میں آتا ہے آپ سب اپنے برز کو دیں گرین فوڈ دینے سے آپ کے برز گرمی سے بچے رہیں گے اور سیزن میں بریڈنگ بھی اچھی کریں گے گرین فوڈ کے ساتھ آپ اپنے برز کو موسمی پھل بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے برز میں وائٹامین اور کیلشم کی کمی پوری ہوتی رہے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو سے کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور جانے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنے کے پیسے نہیں لگتے اللہ حافظ